پاکستان کے ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس میں جیولین تھرو مقابلوں کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اولمپکس ایتلیٹکس مقابلوں کے فائنل تک رسائی حاصل کرنے والے پاکستانی پہلے ایتلیٹ ہیں ارشد ندیم کا تعلق میاں چننوں کے قریب واقع گاؤں چک نمبر 115L سے ہے اس وقت ان کے گھر پر جشن کا سما ہے وہاں کے مناظر کیا ہے جانتے ہیں سردار علی سے سردار علی بتائیے گا جب بلکل پاکستان کے ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس میں جیولین تھرو کے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور وہ پاکستان کے جو ہے وہ پہلے ایتلیٹس ہیں جنہوں نے یہ مقابلہ جو ہے وہ اس میں کوالیفائی کیا ہے اس وقت ہم ارشد ندیم کے گھر میں ہی موجود ہیں جبکہ ارشد ندیم کا جو تعلق ہے وہ میاں چننوں کے ایک قریبی گاؤں 101 بٹا 15L سے ہے اس وقت ان کے والد اور اہلے علاقہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے ہی بات کریں گے میرے اللہ نے کہاں مجھا اللہ ہم کلی دعا منگ دیئے میں تو مجدوری کر کے پا لیا ہے انہوں نے کہاں بیٹا بیٹی گھڑی آیا ہم پاہی کھڑا سر یہ بتائیے گا تھوڑا سا ارشد کے بارے میں کہ وہ بچپن سے کیسے پریکٹس کرتے تھے کہاں کرتے تھے وہ اٹھنے تک سکول ہے اس نے دو دے بچے ٹرین نے کو کاری کر دا رہا جا ساکی صاحب کرون دے رہا انہوں نے آتما بانف رہی سی وہ میرا پرادہ دوست سی بچپنڈا انہوں نے شوک ہے گا تھا اس کام دا بکایا میں گولا گولا آپ سردہ سی میں انہوں نے اس کام دے لالیا پھر اپنے سی ساکی صاحب نے چنوں آلے نے انہوں نے اسطاع بناتا انہوں نے نیزہ دیتا پھر ان نیزہ سٹلنے پڑیا ارشد کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ یہ الحمدللہ بھائی ویسے بھی گیم کا شکین تھا تو وہ خود بھی بہت زیادہ مہنتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان بھائیوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو ہم تو یہی دعا کریں انشاءاللہ بھائی ہمارا پاکستان کے لیے میٹر لے کے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بہت سارے میڈلز جو انہوں نے پہلے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے والد اور اہل علاقہ جو ہیں وہ بھی خوشی سے نیحال ہیں اور یہ وہ آلات ہیں جن کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ارشد نے تیار کیا گھر میں تیار کیا اور انہی کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے اور ان پریکٹس کے بعد جو ہے انہوں نے آج یہ ایک مارکہ سر کیا اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چار بجے جو ہے یہ مقابلہ فائنل مقابلہ ہوگا اور ان کو امید ہے کہ ارشد جو ہے وہ پاکستان کا نام ضرور روشن کرے گا اور ایتلیٹس میں جو ہے وہ پہلا گول میڈل جو ہے وہ لے کر پاکستان ضرور آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ارشد ندیم کے فائنل تک کالیفائی کرنے پر ارشد ندیم کے محلے دار بھی خوش ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھری کو وجیتے گا اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرتے ہیں بھائیوں کی دعائیں ہیں ماں پر آگے کی دعائیں ہیں اور اس برچے نے محنت کی ہے اور آج اس سٹیج پر کھڑا ہے اور پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ فائنل میں بھی انشاءاللہ وہ گولڈ میڈل ہو کے ہی